ہریانہ کے ویدھان صبح چناؤں میں بی جے پی نے دو مسلم پرتیاشیوں کو اتارا ہے اور یہ دونوں ہی جو مسلم پرتیاشی ہیں یہ نوح زلے کے الگ الگ ویدھان صبحوں میں لڑ رہے ہیں میں اس وقت نوح کے پنہانا ویدھان صبح میں اس وقت موجود ہوں اور میرے ساتھ میں عزاز خان صاحب ہیں جو کی پنہانا ویدھان صبح میں بی جے پی کے امیدوار ہیں عزاز صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو خاندان ہے وہ سیاسی خاندان رہا ہے آپ کے پتا جی بھی چناؤں لڑتے رہے ہیں اس بار آپ کا مقابلہ اپنے ہی چچیرے بھائی جو الیاز جی ہیں ان کے ساتھ میں ہے جو کی کانگریس سے لڑ رہے ہیں چناؤں کیسا مقابلہ دیکھ رہے ہیں دونوں بھائیوں کے بیچ میں میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دہلی سے چل کر آئے ہیں ہماری اس بیککورڈ علاقے میں دوسرا ہمارا مقابلہ 82 سے 82 سے ہمارے فادر کا اور ان کے فادر کا بھی مقابلہ ہوا ہے اس کے بعد میرا بھی 96 میں الیاز جی کے اور دوسرے بھائی نائب جی کا ان کا بھی میرا مقابلہ ہوا ہے ان سے بے شک ہم سب چناؤں ہار گئے لیکن میں نے ان دونوں سے زیادہ ووٹ 96 میں لی ہیں چودری خرشید اس الیکشن کو جیت کر گئے ہیں لیکن ہم تین بھائیوں نے الیکشن لڑا میں نے ان دونوں سے زیادہ ووٹ لی ہیں پہلے آپ کانگریس میں تھے پھر آپ کانگریس کا ٹکٹ کٹا پھر آپ 2019 میں بی جے پی میں آ گئے تو کیا یہ مجبوری کا سوڈا نہیں ہے کہ آپ کو کسی دوسری پارٹی میں جگہ نہیں ملی تو آپ بی جے پی میں آ گئے دیکھئے سر 2019 میں مجھے کانگریس نے ٹکٹ دیا اور میں نے کیونکہ ہریانہ کے اندر اب چھتری پارٹی کا وزود ختم ہو گیا میں راستری پارٹی کانگریس میں تھا ٹکٹ دیا میں نے نومنیشن فائل کیا اچھے جو اس کے ساتھ کافلے کے ساتھ فائل کیا تھا لیکن این موقع پہ میرا ٹکٹ چھین لیا گیا اور میرے دوسرے بھائی کو ٹکٹ دیا دیا گیا تو جب میں راستری پارٹی میں پہلے تھا تو میں نے اور میرے ساتھیوں نے سب سے میں نے مشورہ کیا میٹنگ کی سب ساتھیوں نے تیک کیا ہے کہ راستری پارٹی چھوڑ کے دوسری راستری پارٹی میں بھارتی جنتہ پارٹی میں جائے جائے سب ساتھیوں کے مشورہ سے سب کی سلحہ سے میں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو ساتھ دیا لیکن نوم کے جو مسلم مدداتا ہیں وہ کیا بی جے پی پر بھروسہ جتائیں گے ابھی نوم میں دنگے ہوئے تمام ساری باتیں یہاں پر ہوئی کئی سارے جو ہے آلوشنائیں ہوئیں کہ سرکار نے قانون بیوستہ کو سخت نہیں کیا اس طریقے کا معاملہ ہونے دیا تو کیا یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کے سپورٹر وہ کیا آئیزے بی جے پی پرتیاشی کے طور پر آپ کو سکار کریں گے سر ہم نے نائنٹی ٹو کا دھنگا دیکھا ہے اس وقت ہریانہ میں بھی کانگریس سرکار تھی سینٹر میں بھی کانگریس سرکار تھی جو ظلم ہماری سمیوات کے اوپر نائنٹی ٹو میں ہوئے ہیں ہمارے ہی چار آدمی مار دیا گئے تھے نوہ کے پاس ایک گاؤں ہیں سالہ ہڑی اس کے چار آدمیوں کو مار دیا گیا تھا چھوٹی موٹی حرکتیں ہوئی تھی ہمارے نوجوان ساتھیوں نے کہیں کوئی تھوڑا موڑا دنگا کر دیا تھا لیکن اس کا بدل کانگریس پارٹی نے یہ دیا کہ ہماری بہن بیٹیوں نے بھادس گاؤں پڑتا ہے فیروزبور جھرکال کے میں اس میں سرسوں کے کھیتوں میں عورتوں نے بچے پیدا کیے ہیں اس طرح سے قوم کے اوپر ہے علاقے کے اوپر اتنی تنگی کی گئی تھی کانگریس سرکار میں ہم نے اس کے بعد پھر گوپالگڑکارڈ ہوا ہے گوپالگڑکارڈ میں ہمارے گیارہ آدمی مارے گئے وہاں بھی راجستان میں کانگریس سرکار تھی سنٹر میں بھی کانگریس سرکار تھی لیکن وہاں بھی جو جاتیان ظلم ہوا ہے وہ برداس سے باہر ہے اب یہ ایک نوہو میں چھوٹا سا دھنگا ہوا ہے اس میں دھائی سو گاڑیاں دھائی سو گاڑیاں آگ کے بھیر چڑھار دی گئی آدمیوں کی سنخیہ کم نا کے برابر ہے مرنے کی اور جب اتنی بڑے کافر گاڑیوں کو جلا دیا جاتا نقصان تو ہوتا ہے میواد کے اوپر پارٹی نے بڑے سیم سے سنجیدگی سے کام لیا ہے جن لڑکوں نے جن سراتیوں نے میں مانتا ہوں کہ اس میں کچھ نوجوان لڑکے بے کسور بھی پکڑے گئے ہیں اس کے لئے ہم نے کوشش بھی کی ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ سارے سارے کسوروار ہیں ہم نے اپنی سرکار سے بات کیا ہاں ہم نے کچھ کوشش کی ہے ہم نے اس پی صاحب سے بھی گوہار لگائی تھی اس نے کہا ہے کہ دیکھو چنے کے ساتھ گھون پستا ہے ہم آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دو ساتھی ہمارے پاس کوئی غلط بھی پکڑا گیا ہو ہم نہیں کہتے کہ ہم سو پرسنٹ صحیح ہے جہاں چھوڑیے جو غلط پائے گا اس کو ہم ڈسچارج کر دیں گے اور کچھ بہت سارے ساتھیوں کو ڈسچارج بھی کیا ہے پولیس نے سب کو نہیں کیا اندر بہت ساروں کو ڈسچارج کیا ہے پکڑے بہت زیادہ تھے ہم نے آواز اٹھائی تھی لیکن پولیس نے بھی ایمانداری سے کام کیا ہے پولیس نے بھی ایمانداری سے کام کیا جب ان کے پاس ہماری بات کو انہوں نہیں مانا اگر ہماری بات کو ماندے تو سور میں جیسے ہمارے کسی ساتھی کو پکڑ لیا مانگے مثال طور پر ہمارے پاس سارجید ساتھی بیٹھا ہے اس کو پکڑ لیا ہم جاتے لیکن پولیس نے جب اپنی انکوری کی جب پایا سارجید تو تھائی نہیں نوہ میں یہ پناہ نہ بیٹھا تھا یہ کہیں بہار تھا تو ان کو ڈسچارج بھی کیا ہے پولیس اچھا یہ مدہ ہے نوہ میں کیونکہ ابھی میں آ رہا تھا نوہ میں بہت پچھڑا علاقہ ہے اب آپ دیکھئے کہ یہاں سے تقریباً تیس کلومیٹر دور یا چالیس کلومیٹر دور گڑگاؤں کا جلہ لگتا ہے وہاں کی پر کیپٹا انکم تین لاکھ سے زیادہ ہے اور آپ کی پر کیپٹا انکم ستائیس زیادہ روپے ہے تو آپ کا پچھڑا علاقہ ہے ابھی تمام ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی آپ کو نہیں لگتا کہ بی جی پی سرکار یہاں پر رہی ہے اس سے پہلے دس سال کانگریس کا راج رہا ہے اس سے پہلے اور پارٹیوں کا راج رہا ہے ڈولپمنٹ میرے والد مرہوم چودری سردار خانے جو میواد کیلئے ڈولپمنٹ کرایا اس کے مقابلے میں کسی ایمیلے نے کوئی بہت سارے ایمیلے بنے بہت سارے منتری بنے لیکن نہیں کر پائے بدقسمتی رہے کہ علاقے نے ساجیس کر کے بڑے بڑے چودریوں نے ساجیس کر کے مرہوم چودری سردار خانے بھی دوبارہ موکہ نہیں ملا ان کو چناؤں کو ہرا دیا گیا 82 میں بھی بھائی کوئی بھائی سے ٹکرا دیا گیا ساجیس کر کے کہ اور کسی سے ہارے گا نہیں کھاندان میں سے انہی میں سے کنڈیڈیٹ بنا دو انہوں نے ہی بڑے چودریوں نے ہی والی صاحب کے بڑے بھائی چودری رہیم کا جن کے بیٹے آج علیاس جی ہیں ان کو ہی چناؤں میں اتار دیا کہ یہ سردار خانے دوبارہ چناؤں جی دیا تو یہ میواد کے اندر بہت تریک کی کرا دے گا مرہوم چودری سردار خانے بیروزگاری کی آپ بات کریں گے تو 4546 سے لڑکوں کو نوکریاں دلائی ہیں بینا کھرچی کے بینا پرچی کے آج وہی چیز بھارتی جندہ پارٹی کر رہی ہے یہاں میواد کے اندر یہاں سے بھی سینکڑوں بچے بینا پرچی کے بینا کھرچی کے نوکریاں کر رہے ہیں ابھی جی کی لسٹ آؤٹ ہوئی تھی 41 بچے جی 41 بچے ایک کلم سے میو کے بچے مسلم کے بچے لگے ہیں ٹی جی ٹی کے بچے ہوئے ہیں پروفیسر یا ماسٹر جو ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد بچے لگے ہیں اپنی کالیفائی سے لگے ہیں اب یہ کانگری سے کہہ دیتے ہیں بھئی ان میں تو قابلیت تھی اس لیے بچے لگے ہیں ارے آپ لوگوں کی سرکار تھی جب چوٹالا کی بھی سرکار رہی ہڈا صاحب کی بھی سرکار رہی انہوں نے کیوں قابلیت کے حساب سے بچوں کے انٹرویو نہیں کیا ٹیسٹ نہیں کیا کرائے انہوں نے بھی پرچی اور خرچی کے حساب سے بچے لگائے ہیں نوکری سڑکیں کیوں ٹوٹی ہوئی ہیں آپ کے یہاں کوئی وشوید دیالے کیوں نہیں وشوید دیالے کی ڈیمانڈ کی جاری ہے بہت دن سے سر میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں اور دی ریکوڈ یہ بات خریے ہماری میوات نے بی جی پی کے لیے دیا کیا ہے اس ہاتھ لو اس ہاتھ دو آج بھی میوات میں جب نوکری کے بات آتی ہے دوسرے اور کاموں کے بات آ رہی ہے اس کے لیے میوات نے بی جی پی نے خوب کام کیے ہیں رہی بات آپ کی روڈ صرف ایک روڈ بچری ہے ہودل سے نگینہ والی اس روڈ کو کئی بار ٹینڈرنگ ہو گئی ہے اس کے ٹینڈر ہو گئے کئی بار اس کو روڈ پر پر پلان بنتا ہے کہ اس کو اور ڈبل کیا جائے چوڑا کیا جائے نوٹ ٹینڈر ہو گئے کام کو بیچ میں آٹکہ رکھا ہے یہ میوات نے بی جی پی کو کچھ نہیں دیا کہنے کا مطلب ہے کہ بی جی پی کا پرتیاشی اب تک یہاں سے جیتا نہیں ہے کبھی نہیں جیتا جی اسی لیے ڈبلیپنٹ نہیں پہلے دیکھو جتنا وہ کر پا رہے ہیں آپ ویدان سبا میں جب آپ بیٹھیں گے ویدان سبا میں جس علاقے کا آواز اٹھتی ہے اس علاقے کے لیے زیادہ ملتا ہے اور مثال ہے کہ جب تک بچہ روتا نہیں ماں بھی دودھ نہیں پلاتی جب ہماری طرف سے ہمارے علاقے کی طرف سے اس سرکار میں حصہ ہوگا کوئی کہنے والا ہوگا حصہ تو ہماری سرکار میں چاہے وہ کانگریس کی سرکار رہی ہو چاہے چوٹالا کی سرکار رہی ہو چاہے بجلال جی کی سرکار رہی ہو چاہے بنسلال جی کی رہ ہو اس میں سب سرکاروں میں حصہ رہا ہے لیکن بی جی پی بھارتی جنتہ پارٹی میں ہماری میواد کی طرف سے کوئی حصہ نہیں رہا اگر وہ حصہ رہتا میرا جیسا ساتھی جو آواز اٹھاتا ہے علاقے کی درد لکھاتا ہے وہ اگر ہوتا تو جرور کونہ کوئی کام جرور ہوتے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے میواد سے تاہیر اور پونتیواری کے ساتھ ربیشت انجن شکلہ انڈی ٹیو انڈیا